اسلام علیکم دوستو دوستو آج سے میڈیا ویڈ ٹو فور سیون پہ میں آپ کو اپڈیٹ دیتا رہوں گا نیوز کے حوالے سے اور ایک تو ہماری ویب سائیڈ ہے جو ہم جس کے لیے آپ کو انفرمیشن دیتے رہتے ہیں اور پلس میں آپ کو کچھ مزید انفرمیشن بھی دیتا رہوں گا پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے سینٹر فیصل جاوید خان کا کہنا ہے کہ وزیر عظم خان آج ایک اہم اعلان کریں گے اور انہوں نے ٹوٹ کیا جسے میں نے دیکھا کہ عمران خاکہ چیلنجرز کا سامنا کرنا آتا ہے زیر ہے اپوزیشن کو لگ رہا ہے کہ وہ جیت چکے ہیں مگر ایسا نہیں ہے وہ ہار چکے ہیں مٹھائی پھر زائے یاد رکھیے گا آنے والا وقت بتائے گا انشاءاللہ قوم نے فیصلہ کر لیا ہے اور کپتان آج شام کو ایک اہم اعلان کریں گے وہ اپنی قوم کو کبھی مایوس نہیں کریں گے فیصل جاوید نے اپنے ٹوٹ میں لکھا ہے کہ عمران خان کو چیلنجرز کا سامنا کرنا آتا ہے اور بظاہر اپوزیشن کو لگ رہا ہے کہ وہ جیت چکے ہیں مگر ایسا نہیں ہے پھر انہیں یہ بھی کہا کہ مٹھائی پھر واضح الفاظ میں یاد رکھیے گا کہ وقت آنے پر بتائے گا کہ انشاءاللہ قوم نے فیصلہ کر لیا ہے فیصل جاوید تک کہنا تھا کہ آج کپتان نے اہم اعلان کرنا ہے وہ کبھی اپنی قوم کو ماجوس نہیں کریں گے اور یہ سامین آپ یاد رہے کہ ٹپی سپیکر قومی اسمبلی کاسم سوری کی تین اپریل کی رولنگ کو سے متعلق سپرم کورٹ کے فیصلے پر عمران خان کا بھی رد عمل سامنے آیا تھا جس پہ انہیں کہا تھا وہ قوم سے خطاب کریں گے اور قوم کے لیے میرا پیغام ہے کہ میں ہمیشہ پاکستان کی خطر آخری بال تک لڑوں گا اب دیکھئے اس کے بعد آج شام کے اس خطاب میں وہ کیا کہیں گے ممکنہ حد تک ایک طرف وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ وہ ریزائن کریں گے لیکن جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آخری بال تک لڑوں گا تو پھر دوسرے رائے یہ ہے کہ وہ کنٹیسٹ کریں گے اور اسمبلیوں سے اپنے ایمنیز کا ریزائن کروائیں گے جی اب دیکھتے ہیں کہ اس کا رد عمل اور اس کا کیا صورتیار ان کس کروٹ بیٹھتا ہے بظاہر بڑی پی ٹی اے کے لیے کرٹیکل پوزیشن ہے ابھی کے لیے اجازت ابھی کچھ دیر بعد اسے نئی خبر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا سلام علیکم